اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹ ایکس پی اکیڈمی کوانٹیٹی سروے کے نیکس لیسن میں میں انجنئر شاہ پھادر خدمت ہوں ڈیر سٹورنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹون میسنری آج کے اس ٹاپک میں میں سب سے پہلے پیر کے لیے سٹون میسنری معلوم کروں گا سو لیٹس سٹارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیرز، ونگ والز، ایبٹمنٹ والز میں سٹون ورک ہوا ہے اور سٹون ورک کی جس قسم کا انتخاب کیا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کورسٹ سکوئرڈ ربل میسنری یعنی یہ جو قسم ہے اس میں جو ہم سٹون لگاتے ہیں وہ بیسکلی ربل میسنری میں لگاتے ہیں لیکن ربل میسنری میں بھی ہم اس کو باقیدہ تہوں میں لگاتے ہیں اور اس کو ہم ترتیب کے ساتھ ایک لگاتے ہیں سو اس قسم کی جو میسنری ہوتی ہے اس کو ہم کورسٹ سکوئرڈ ربل میسنری کہتے ہیں سو اس کی قسم کا انتخاب کیا گیا ہے پیئر کے لیے بھی اور ونگ وال اور ایبٹمنٹ وال کے لیے بھی اور اس میں ہم سٹون ورک کریں گے سو سب سے پہلے آج کے اس ٹاپک میں میں ان دو پیئر کے لیے سٹون ورک جو ہے وہ فاؤنڈیشن سے لے کر اب ٹو پیئر تک میں معلوم کروں گا سو اس کے لیے ہم ٹیبل میں اس کی ویلیوز کو پٹ کریں گے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو پرٹیکلر ہے وہ ہے سٹون ورک سو میں لکھوں گا تھری دین سٹون میسنری اور اس کی جو قسم ہے وہ ہم لکھیں گے کورسٹ ربل میسنری اس کے بعد ہم سٹون میسنری اور یہ جو قسم کے انتخاب کیا گیا ہے وہ کوسٹ ربل میسنری ہے اس کے ساتھ میں جو چونکہ میں سب سے پہلے پیئر کے لیے معلوم کروں گا سو یہاں پہ میں لکھوں گا پیئر نمبر اے پہ اور پیئر میں ہم سب سے پہلے بلو دا گراؤنڈ لیول اندھن اباو دا گراؤنڈ لیول سو بلو دے جیل جیل مینس گراؤنڈ لیول بلو دا گراؤنڈ لیول اگر ہم دیکھیں پیئر میں تو ہمارے پاس بلو دا گراؤنڈ لیول کروس ایکشن میں سٹیپس بنتے ہیں ان سٹیپس کی جو تعداد ہے اگر آپ دیکھیں تو ون ٹو اینڈ تھری اور یہ تینوں سٹیپ اگر آپ دیکھیں پلان میں تو یہ اس کا کچھ حصہ ریکٹینگولر ہے اور اس کا کچھ حصہ سرکل ہے سرکل کو الک حل کریں گے اور ریکٹینگولر حصے کو الک حل کریں گے تو بلو دا گراؤنڈ لیول ہم سب سے پہلے جو حل کرنے جا رہے ہیں وہ ہوگا ریکٹینگولر پورشن ریکٹینگولر پورشن میں شارٹ کٹ اس کے لیے لکھ رہا ہوں اور اگر کمپلیٹ لکھنے تو بھی اسے کو فرق نہیں پڑتا ریکٹینگولر پورشن اور ریکٹینگولر پورشن میں بھی ہم سب سے پہلے لکھیں گے سٹیپ ون سٹیپ ون ہمارے پاس اگر دیکھیں تو ہم اس کی لیندھ لیں گے پھر سٹیپ ٹو کی پھر تھری کی اور پھر فور اور ان کی دیمنشن ایزیٹ ایز لیں گے سو ہم یہاں پہ ایک لائن مارک کریں گے اسی طرح میں اس لائن کا میرر لے لیتا ہوں اس کا مطلب میرے پاس ان دو ریڈ لائنز کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو تین سٹیپ بنتے ہیں جن میں تین سٹیپ بنیاد کے اور پھر چوتا جو ہے ہمارے پاس سپیئر میں آ جاتا ہے سو یہ جو بلو دا گراؤن لیول تین سٹیپ ہیں ان تینوں سٹیپ کی جو لیندھ ہے وہ سیم رہے گی یعنی یہ چینج نہیں ہوگی اور اگر اس کی لیندھ میں دیکھوں یہاں سے تو ہمارے پاس اس کی لیندھ ہے ٹوٹل ٹوئنٹی فیٹ سو پیئر کی جتنی جو ریکٹنگولر پورشن ہوگا اس کے لیے ہم اس کی لیندھ ٹوئنٹی فیٹ لیں گے اس کے بعد اس کی جو چوڑائیاں ہیں وہ بلترتیب نیچے سے اوپر بڑھتی جاتی ہیں اور اس کی جو گہرائیاں ہیں وہ بھی کراس سیکشن میں مینشن ہوں گی سو ہم کیا کریں گے ہم سیمپل لیندھ اس کی ٹوئنٹی لیں گے اور باقی جو ہے دیگر ڈائمنشن وہ کراس سیکشن سے دیکھیں گے سو سٹیپ ون کی لیندھ ہمارے پاس ہوگی نمبرز میں ہم لکھیں گے سوری ٹو کیونکہ ہمارے پاس دو پیئرز ہیں اور اس کی جو لیندھ لیں گے وہ ہم ٹوئنٹی فیٹ لیں گے اور اس کی جو فرس ٹپ کی چونکہ ہم نے فرس ٹپ لی ہے فروم دہ بارٹم تو اس فرس ٹپ کی بریٹ جو ہے وہ سکس فیٹ ہے سو میں سکس لے لوں گا سوری سکس اور اس کی جو ہائٹ ہے تو آپ دیکھیں یہ آٹھ انچز ہے اس کی ہائٹ سو ہم آٹھ انچز لے لیتے ہیں اور آٹھ انچز کو اگر میں فیٹ میں کنورٹ کروں تو ہمارے پاس اس کا انسر آتا ہے اس کے لئے میں کلکولیٹر یوز کروں گا ایٹ انچز ڈیوائیڈڈ بائی ٹویل بچھ ایکل ٹو پوائنٹ ٹرپل سکس سو میں سمپل کیا کروں گا یہاں پہ لکھوں گا ٹرپل سکس سو اس کی ہمارے پاس ہی ڈیپت آ جائے گی اس طرح اس سٹیپ کی کوانٹٹی کے لئے میں ایکول کا سائن ڈالوں گا اور نمبرز ملٹیپلائی بائی لیندھ بریٹھ این اگین ہائٹ اور ڈیپت سو میرے پاس ٹوٹل کوانٹٹی سی ایفٹی میں آ جائے گی اس کا یونہ ہم سی ایفٹی لکھیں گے اسی طرح پھر سٹیپ نمبر ٹو سوری سٹیپ نمبر ٹو اور اگر سٹیپ نمبر ٹو دیکھوں تو یہ ایک ہی سٹیپ ہے لیکن یہ دو پیئرز کے لئے ہے سو میں نمبرز میں ٹو لکھوں گا لیندھ میں کہہ جکوں کہ اس کی چینج نہیں ہوگی البتہ اگر اس کی بریٹھ کی طرف چلے جائیں تو یہ مسلسل کم ہوتی جاتی ہے تو دوسرے سٹیپ کی بریٹھ ہے فائی فیٹ سو میں فائی فیٹ لکھ لوں گا اور دوسرے سٹیپ کی ہائٹ جو ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں یا اس کی تکنس وہ ایٹ انچز ہے سو میں لکھ لوں گا زیرو پوائنٹ ٹریپل سکس سو اس طرح اس کی کوانٹٹی میرے پاس آ جائے گی ڈریک ڈاؤن کروں گا ٹوٹل کوانٹٹی آ جائے گی اس طرح اس کے بعد سٹیپ تھری تو اگر سٹیپ تھری کی طرف جائیں تو یہ بھی دو پیرز کے لیے ہوں گے سو دو لکھوں گا لیندھ وہی رہے گی اس کی جو بریٹھ ہے وہ فیٹ آ جاتی ہے سو فور فیٹ لکھ لوں گا اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ون فیٹ ہے سو ون فیٹ لکھ لوں گا اس طرح اس کی جو کوانٹٹی ہمارے پاس آئے گی اس کو بھی میں ڈریک ڈاؤن کروں گا اس سے ہمارے پاس ٹوٹل کوانٹٹی ون سکسٹی سی ایف ٹی آ جاتی ہے اس طرح سے ہمارے پاس جو سٹریٹ پورشن ہے یا ریکٹنگولر پورشن ہے اس کی تینوں سٹیپ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہم تین سٹیپ جو ہیں وہ سرکولر پورشن کے لیے معلوم کریں گے سرکولر پورشن ہمارے پاس دونوں اطراف میں سیمی سرکل ہے لیکن اگر اسی سیمی سرکل کے دونوں حصوں کو یعنی اس ایک سائٹ کو اور اس ایک سائٹ کو ملاؤں تو یہ ایک کمپلیٹ سرکل بنتا ہے بجائے اس کے کہ میں ایک سائٹ کے لگ کوانٹٹی معلوم کروں دوسرے سائٹ کے لیے لگ تو میں اس کو ایک سرکل کنسیڈر کر دیتا ہوں یعنی یہ جو آرک ہے اور یہ آرک یہ سیمی سرکل ہیں دونوں یہ سرکل کے آدھے آدھے حصے ہیں سو میں سمپل کیا کروں گا اس کو کمپلیٹ ایک سرکل کنسیڈر کر لوں گا اس کے ساتھ ملا کے تو میرے پاس اس کی ٹوٹل کوانٹٹی اس حساب سے آئے گی اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہوگا تو ہم اس کی لنس بریٹ نہیں لے سکتے چونکہ یہ ایک سرکلر حصہ ہے اس سرکلر کے لیے میں سمپل اس کا سرفس ایریہ معلوم کروں گا اور اس سرفس ایریہ کو اس کی تکنس کے ساتھ یہاں پہ جو بھی اس کی ہر سٹپ کی اپنی اپنی تکنس ہے تینوں سٹپ کی تکنس ہر ایک کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے اس کی میرے پاس کوانٹٹی آتی جائے گی سو جو پہلا سٹپ ہے اس کا بھی ڈائیا گیون ہے ڈائیا بیسکلی اس کی چوڑائی کے برابر ہوگا تو اگر آپ پہلا سٹپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سکس فیٹ اس کا ڈائیا ہے سو اٹ مینز کہ ہم اس کا ڈائیا لیں گے سکس فیٹ اور پائی ڈی سکیر ڈیوائیڈ بی فور کے فارمولے سے اس کو ہم اس کا ڈائیا نکالیں گے اور ڈائیا سے پھر ہمارے پاس اس کی جو تکنے سے اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو ٹوٹل کوانٹٹی آئے گی اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ سرکولر پورشن لکھوں گا اور سرکولر پورشن کے بھی تین سٹپ ہوں گے تو سٹپ ون اور سٹپ ون کی جو ہوں گے وہ دو پیئرس ہیں تو میں دو لوں گا اور میں چونکہ یہ بنیادی طور پر یہ دو حصے ایک ہی پیئر میں بنتے ہیں میں اس کو ایک کنسیڈر کروں گا پورے سرکل کی جو ہے وہ کوانٹٹی معلوم کروں گا اس کے لئے جو فارمولا ہے وہ سرفس ایریا کا ایریا is equal to پائی ڈی سکیر ڈیوائیڈ بی فور سمپل پائی لکھیں گے ڈی اینڈ سکیر ڈیوائیڈ بی فور سو اب ہم اس کی سمپل ویلیو سپوٹ کریں گے پائی کی ویلیو ہے 3.142 جبکہ ہمارے پاس جو ڈائی میٹر ہے وہ ملٹیپلائے کریں گے ہم ڈائی میٹر اور ڈائی میٹر ہم جو فرس ٹیپ ہے ہم اس کی وٹ سے لیں گے میں نے بتایا کہ اس کی وٹ تھی اس کا ڈائی میٹر کنسیڈر ہوگا تو فرس ٹیپ کی وٹ ہے 6 فیٹ سو میں 6 لے لوں گے اس کا ڈائی میٹر اور اس کا سکیر لے لوں گا سکیر سیمپل سوری سکیر آ جائے گا اور ڈیوائٹ کر دیں گے ہم 4 اور اس کا آنسر ہمارے پاس آئے گا اس کے لئے میں کلکولیٹر یوز کروں گا ہم سیمپل کیا کریں گے 6 کا سکوئر ہوتا ہے 6 ملٹیپلائے بائی 6 which is equal to 36 ملٹیپلائے بائی 3.142 which is equal to this and again divided by 4 so ہمارے پاس surface area آتا ہے 28.278 28.278 یہ ہمارے پاس first step کا area آتا ہے اسی طرح ہم دیگر steps کے لئے بھی ان کے areas معلوم کریں گے لیکن فارمولہ یہی لگے گا صرف جو ہمارے پاس diameter ہے وہ change ہوگا diameter 5 اور 4 رکھیں گے اور اگر اس کو میں یہاں سے آپ کو بتاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس first step کا diameter 6 then 5 and then 4 اور پھر جو pier کا ہے وہ 3 ہے سو ہم بالترطیب اس کے لئے اس کے areas معلوم کر لیں گے first area ہمارے پاس آگے اس کے پاس second area ہمارے پاس آئے گا سو میں نے بالترطیب سب سے پہلے 6 foot dia کے لئے area معلوم کیا پھر 5 کے لئے اور پھر 4 کے لئے وہ میرے پاس areas آگے سو میں کیا کروں گا step number 1 دو پیئرز کے لئے ہے numbers میں دو لکھوں گا اس کے بعد اس کے area آئے گا which is 28.278 square feet اور اس کا جو unit ہوگا sft ساتھ لکھ دوں گا اور اس کے بعد میں اس کی thickness لوں گا جو first step ہے ہمارے پاس so first step آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی جو thickness بنتی ہے وہ 8 inches اور 8 inches also equal to zero point zero point triple six اسی طرح میں step number 2 کے لئے اس کی dimension لے لوں پھر آخر میں quantities معلوم کر لوں گا step 2 numbers میں 2 دو پیئرز کے لئے اور اس کا جو area آتا ہے وہ آتا ہے 19.637 اور اس کا unit بھی square foot ہوگا اور اس کی thickness ہمارے پاس zero point triple six اس کے بعد ہمارے پاس step number 3 sorry step number 3 numbers میں ہم لکھیں گے دو کیونکہ دو پیئرز کے لئے ہے اور اس کا جو area ہے وہ ہمارے پاس 12.6 sorry 12.568 اور اس کا جو unit ہوگا وہ bsft ہوگا اور اس کی جو thickness ہے وہ 1 feet ہے so ہم first کے لئے quantity معلوم کریں گے first step کے لئے اس کے لئے میں نے equal کا sign ڈالا اور 2 multiply by length multiply by area sorry and multiply by thickness so میرے پاس total اس کی quantity cft میں آ جائے گی اسی طرح ہاں دیگر کے لئے quantity معلوم کرنے کے لئے میں اس کو drag down کر دوں گا تو میرے پاس circular portion کی بھی quantity آ جائے گی اب آپ کو پتا ہے کہ یہ پیر کا جو rectangular اور circular portion ہے یہ below the ground level ہے so میں نے الگ الگ معلوم کر لی اب آخر میں میں کیا کروں گا جب میرے پاس complete ہو جائے گی quantity تو میں اس کو total کر لوں گا اور total کے لئے simple equal کا sign ڈالوں گا اور 3 step rectangular کے لئے اور 3 circular کے لئے ان کو جامع کر دوں گا میرے پاس total quantity آ جائے گا اور اس کے ساتھ اس کا unit بھی لکھ لوں گا جب میرے پاس below the ground level complete ہو جائے گا تو above the ground level آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس below the ground level foundation اور above the ground level پیر ہے تو میں کیا کروں گا اب پیر کی فاؤنڈیشن کے بعد پیر کے لئے اس کی total quantity above the ground level لوں گا تو میں یہاں پہ لکھوں گا above the ground level the g l so above the ground level کے لئے میرے پاس دو پیرس ہیں اس کے کوئی step نہیں ہے دو پیرس ہوں گے اور simple میں اس کا بلکہ میں اس کے لئے اور کام بھی کر لے تو کیونکہ above the ground level اگر آپ دیکھیں تو پیر میرے پاس دو پورشن میں ایک سرکولر ہے اور ایک ریکٹنگولر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا top سے جو پیر ہے میرے پاس اس کے دو end سرکولر ہیں اور mid میں یہ ریکٹنگولر ہے پہلے ریکٹنگولر اور پھر سرکولر کے لئے quantity معلوم کروں گا سب سے پہلے ریکٹنگولر پورشن ریکٹنگولر پورشن دو ہوں گے ہمارے پاس کیونکہ دو پیرس ہیں اس کے بعد ہم اس کی لیندھ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ریکٹنگولر پورشن ہے اس کی لیندھ 20 ہے سو میں اس کی لیندھ لے لوں گا 20 فیٹ اس کی سوری نمبرز میں ہم ٹو لکھیں گے اور 20 فیٹ اس کی لیندھ آئے گی اس کے بعد اس کی جو کرس ایکشن سے میں پیر اگر دیکھوں تو پیر میرے پاس جو ہے above the ground level 3 فیٹ اس کی ہمارے پاس width ہے میں 3 فیٹ لے لوں گا اور اس کے بعد اس کی میں جو height لوں گا تو آپ دیکھیں پیر کی height میرے پاس total 13 فیٹ ہے سو میں یہاں پہ اس کی height 13 فیٹ لے لوں گا اور یہ اس کا ریکٹنگولر پورشن ہے اس کی quantity نکالنے کے لئے equal کا sign ڈالوں گا اور numbers multiply by length multiply by breadth multiply by height total quantity آ جائے گی اس کی اور اس کے ساتھ اس کا unit safety میں لکھ لیں گے اس کے بعد جو circular portion ہے اس کی quantity نکالنگا circular portion اور یہ ہمارے پاس دو پیرز ہیں تو دو لکھوں گا numbers میں اور اس کے بعد میں اس کے لئے اس کا area لکھوں گا circular portion آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں اطراف میں ہیں ان دونوں کو میں ملا کے ایک circle consider کرتا ہوں اور اس کا جو dia consider ہوگا وہ 3 فیٹ ہوگا so 3 فیٹ ڈائے کے لئے اگر area میں دیکھوں تو میرے پاس 3 فیٹ ڈائے کے لئے area بنتا ہے 3 is equal to میں direct اس کا اسی فارمولے سے پائی ڈیس کے divide by 4 سے اس کا area لکھوں گا میرے پاس 3 فیٹ ڈائے کے لئے جو area بنتا ہے وہ 7.069 safety بنتا ہے so میں لکھوں گا یہاں پہ 7.069 اور اس کا unit ہوگا sft اور اس کے بعد اس کی جو height یا thickness ہوگی تو as it is آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی 13 فیٹ ہے sorry یہ ہے 13 فیٹ this and its unit cft so اس طرح above the ground level بھی میرے پاس اس کی quantity complete ہو جائے گی اس کے لئے میں یہاں پہ اس کو total کروں گا above the ground level peers کے لئے اور یہ total میرے پاس آتا ہے first rectangular portion plus second circular portion total quantity 1743.794 safety ہمارے پاس اس کی quantity آ جاتی اس طرح stone work جو ہمارے پاس جو pier ہے اس کے لئے above the ground level ground level میں نے لکھا ہے لیکن اس کو ہم bed level بھی کہہ سکتے ہیں اگر اس کو میں bed level کہوں تو یہ زیادہ بہتر جو ہے وہ تصور ہوگا کیونکہ یہ ہمارے پاس ground level نہیں bed level ہے یہ پانی جہاں سے flow کرتا ہے اس کو ہم bed level کہتے ہیں سو میں اس کے لئے bed level جو ہے وہ اس کی لکھوں گا بجائے اس کے کہ میں اس کی لئے ground level لکھوں تو جہاں جہاں میں نے ground level لکھا ہے اس کو میں change کر کے bed level لکھ دوں گا اور میرے پاس اس طرح یہ جو دو پیرز ہیں ان کے لئے above the ground level اور below the ground level آپ دیکھ سکتے ہیں quantity complete ہو جاتی ہے سو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ lecture آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آیا ہوگا next lesson میں انشاءاللہ اسی topic کو آگے بڑھائیں گے تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی